لوگوں کو نہیں پتا بہت ساروں ان کا نام ہے علی بن حسین حضرتِ علی بن حسین یہ امام حسین کے صاحب زادے قدرت اللہ تعالیٰ کی ایسی ہے کہ یہ میدانِ قربلا میں بیمار تھے کیونکہ اللہ نے امام حسین کی نسل چلانی تھی تو یہ شدید علیل تھے اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے اتنا تیز بخار تھا کہ گر پڑتے تھے ظاہرا تو امام حسین نے فرما بیٹا تو نے نہیں جانا قبضی آپ میری موجودگی میں جائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے فرما ہے نہیں تنہیں جانا ہی نہیں میں جانا ہی نہیں دوں گا حضرتِ امام زین العابدین علیل تھے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تین سال تک حضرتِ علی کی صحبت اٹھائیے بعض روایات میں اس سے زیادہ بھی آیا ہے کچھ لوگوں نے لکھا جب آپ میدانِ قربلا میں گئے تھے تو تیس سال سے عمر زیادہ تھی تیس سال سے عمر اور داری مبارک جو تھی نا آپ کی جو شروع سے داری رکھ لیتے ہیں نا کیا پنجابی میں کہتے ہیں سوچی داری اور ان کو خرشت بھی نہیں کرانا پڑتا میں نے بھی کبھی نہیں کرایا ضرورت نہیں پڑی وہ نہیں کرانا پڑتا اس لیے کہ جو داری شروع سے ہوتی ہے نا وہ اتنی زیادہ بڑی بھی نہیں ہوتی اور پھیلتی بھی نہیں تو حضرتِ امام زین العابدین کی داری بہت زیادہ بڑی نہیں تھی داری مبارک آپ کی ٹھوڑی کے نیچے تھی تو زیادہ بڑی نہیں تھی کیونکہ شروع سے رکھی بھی تھی یہ نہیں کی کٹو تو داری ان کی تیتی سال عمر مبارک تھی با اختلاف روایات کچھ لوگوں نے اس سے کم بھی لکھی ہے دو چار مہینے کے بعد جب کربلا سے واپس لوٹے تو ساری داری سفید ہو گئی حضرتِ علی کی ایک زوجہ اس وقت حیات تھی امام زین العابدین آگے آگے آ رہے تھے گھوڑے پہ حضرت علی کی زوجہ نے آگے جا کے دیکھا نا کافلے کا استقبال کرنے گئی تو امام زین العابدین آگے تھے تو جھاٹ سے انہوں نے مو چھپا لیا پیچھے ہو گئی اممہ جی تو امام زین العابدین فرمانے لگے دادی کا تو پردہ نہیں ہوتا پوتے سے آپ نے کہا آنتا زین العابدین تو زین العابدین ہے اور تیری ساری داری چند نینوں میں سفید ہو گئی تو امام زین العابدین روئے فرمانے لگے اممہ جو میں نے کربلا میں دیکھا ہے جو میں کربلا میں دیکھ کے آیا تو دیکھتی تو یہاں کھڑی نہ ہوتی امام زین العابدین نے پائے اس بات کے ساتھ پوری دلیری کے ساتھ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہ تو شہادت دس محرم کو ہو گئی نا ایک سٹھی جری میں معاملہ ختم ہو گیا لیکن امام زین العابدین ساری زندگی تاغتی قوتوں سے لڑتے رہے امام زین العابدین کو کئی دفعہ بعد میں گرفتار کیا گیا ہے کربلا میں کئی دفعہ بعد میں گرفتار کیا مروان بن عبد الملک ظالم جو سے ابا کو مارا کرتا تھا جس کو جزید لانتی نے بنایا تھا وہ امام حسن اور امام حسین کے خلاف تقریریں کرنے والا مروان بن عبد الملک جو قابض ہو گیا زبردستی امام حسین کے بعد مسجد نبی کی امامت پر اس کے پیجے نماز پڑھ لینے چاہیے تھی بولے مروان بن عبد الملک مسجد نبی کا امام اور خطیب رہے بڑا عرصہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے خلاف بڑی بتمیزی کرتا تھا امام زہری فرماتے ہیں تابی بزرگ ہیں کہتے ہیں اس نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ انہوں گرفتار کرا کے مگایا اپنے دربار میں تو پورے ہوا کیا یہ جو طریقت ہے نا ہماری ایک مسئلہ یہاں سمجھا دو یہ جو پیری مریدی ہے جو بیعت ہے یہ اسی وقت شروع ہی کیونکہ بادشاہ پہلے جو خلیفہ ہوتے تھے وہ بادشاہ بھی ہوتے تھے پیر بھی ہوتے تھے رہنما سارا کچھ ہی وہ ہوتے تھے لیکن امام حسن حسین کی شہادت کے بعد جب بادشاہ یزید ریسے لوگوں کے آت میں گئی نا تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے گرد جو اللہ اللہ کرنے والے لوگ دین سیکھنے والے تھے وہ کٹھے ہو گئے اب وہ جو بیعت تھی اسی کو آدھ بیعتے طریقت کا آ جاتا ہے لوگ اس طرف ہو گئے کہ اب وہاں بیعت کا سسلہ نہیں رہا یہ وہی بیعت ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضرت علی حضرت ابو بکر سے دیگے سب لوگ فرمایا کرتے تھے اب لوگ بڑے کٹھے ہو گئے لوگ آیا کرتے تھے حضرت حسن بسری جیسے لوگ امام زوری جیسے لوگ حضرت سعید بن مسیب جیسے لوگ امام زین العابدین نے کربلا کے بعد اپنا مکان مدینے سے باہر بنا لی جاتا نام علی تھا لیکن عبادت اتنی کرتے تھے عبادت اتنی کرتے تھے کہ لوگوں نے زین العابدین کہنا شروع کر دیا عبادت کرنے والوں کی زینت زین العابدین کہنا شروع کر دیا ڈیٹا پاس سورا تھا گھر میں آگ لگی ہوئی تھی امام زین العابدین نماز پڑھ رہے اتنی لمبی لمبی ساری ساری راہ سارا سارا دن مسلح پہ رہتے تو بہت سارے لوگ عقیدت مند ہو گئے تو مروان کو خطرہ ہوا کہ کہ امام زین العابدین میرے خلاف کوئی محاضنہ بنا لے اس نے ایسے ہی الزام لگا کہ امام زین العابدین کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا بلا وجہ امام زوری کہتے ہیں میں کھانا لے کے گیا تو امام زین العابدین نے نا وہ بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں ہتھکڑیاں پہنی ہوئی ہیں پیروں میں بھی آتھوں میں بھی تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ کتنی تکلیف میں ہیں یہ لفظ میں نے کہے تو میرے شیخ تھے استاد تھے پیر تھے میں رو پڑا میں نے کہا حضور آپ کتنی تکلیف میں ہیں تو کہنے لگے حضور ہی میرا امتحان ہے مجھے امتحان دینے دے میرا رب میری عزمائش کر رہا ہے تو مجھے کرنے دے تجھے کیا تو گھر ہوتا ہے تو کہا حضور آپ اتنی تکلیف میں ہیں فرماتے ہیں انہوں نے اللہ اکبر کہہ کہ دونوں طرف سے زنجیروں کو پکڑا جب اللہ اکبر کا تو دونوں طرف کی زنجیریں اتار کے امام زین العبدین نے نیچے رکھ دی فرمانے لگے میں تو ایک نفع اللہ کا نام لوں تو اللہ ساری زنجیریں توڑ دیتا ہے میں پبھنگ نہیں ہوں میں پبھنگ نہیں ہوں ان لوگوں کا میں تو اللہ کی رضاہ پر راضی ہوں امام زین العبدین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ساری زندگی پریزگاری محبت پیار خلوص وفا اور لوگوں کو دین سکھایا ساری زندگی اللہ اللہ کا درس دیا پوری دنیا سے لوگ امام زین العبدین کے پاس آتے کیا لفظ ادا کر رہا ہوں میں نے پورا مدینہ نہیں کہا میں نے کہا پوری حکومت نہیں تھی آپ کے پاس حکومت میں مروان بن عبد الملک تھا کیونکہ چار سوا چار سال ساڑھے چار سا کوئی زید رہا ہے امام حسین کی شہادت کے بعد سیابہ سارے اہلِ بیعتِ نبوت سارے جتنے بھی ادرات ہوتے تھے پوری دنیا سے جو اہلِ عقیدت تھے وہ امام زین العبدین کے آستانے پہ آخری دیتے تھے سعودیوں نے سارے نشان مٹا دی ہیں لیکن امام زین العبدین کا گھر ابھی بھی موجود ہے میں نے الحمدللہ دو دفعہ اس کی زیارت کی ہے اور مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ مشینیں لے لے کے جاتے ہیں لیکن وہاں پہ مشین چلتی نہیں ساری زندگی اس مقان کے اندر امام زین العبدین اثر کے وقت مسیل نبی میں آیا کرتے تھے شاہ کی نماز پڑھ کے چلے گایا کرتے ساری زندگی امام زین العبدین نے نماز میں عبادت میں ذکر میں فکر میں شمر جو تھا نا ایک اس کے بارے میں روایہ تھا ایک عمر بن سعد کے بارے میں جب مختار کے فوجی لگے نا پیچھے کہ ہم نے مارنا ہے امام حسین کے قاتلین کو تو اس کے شمر کے پیچھے بھی لگے تو یہ مدینہ آکے چھپ گیا تھا اس کے پیچھے لگے تو یہ بھاگا امام حسین پہ پانی بند کرنے والا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پوتے حضرت علی اسگر کے گلے میں تیر چلانے والا یہ جب بھاگتا بھاگتا آیا تو امام زین العبدین کے خیمے میں جاگوسا آمسلے پہ بیٹھے تھے یوں نظر اٹھائی تو کہتا ہے میں نے پانی پینے ہیں پانی بند کرنے والا کہتا ہے میں نے یہ یہ حوصلے دیکھو دلیریاں دیکھو امام زین العبدین خود اٹھے پیالہ پکڑا پہلے اسے دویا پھر اس میں پانی بھرا پانی بھر کے اس کو پلایا اور پینہ ہے کہتا ہاں ایک پیالہ اور دیا اور پینہ ہے تہاں ایک پیالہ اتنا پانی دیا کہ شرم سے پانی پانی ہو گیا شرمندہ ہو گیا کہ یہ امام زین العبدین بار نکلا دل میں خیال آیا زین العبدین نے پہچانا نہیں اگر پہچان لیتے تو ایسا نہ کرتے پھر اندر آ گیا کہنے لگا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں امام زین العبدین کی آنکھیں آنسوں سے برس پڑی فرمانے لگے تو نے میرے چھ ماہ کا بھائی پیسہ مار دیا تھا تجھے میں بھول سکتا ہوں تو اندر داخل ہوا تھا تو سارے زخم میرے تازے ہو گئے تو کہا پھر آپ نے پانی کیوں پلایا فرمانے لگے پانی بند کرنا تیرے جیسے لوگوں کا طریقہ ہے اور دشمنوں کو پانی پلا دینا یہ میرے نانا محمد کی سنت ہے جو میں نے ید آتی ہے یہ میرے نانا کے طریقہ ہے جو میں نے ید آتی ہے یہ گراؤنڈ امام حسین نے بنایا ہے دیکھئے کچھ جد و جائد ایسی ہوتی ہے جو مسلح ہوتی ہے یہ اہلِ طریقت اہلِ تصوف امام زین العبدین نے جو لوگ اتیار کیے اگر میں ان کے نام بتا ہوں تو آپ ارانو جائیں حضرت حسن بسری کو تیار فرمایا حضرت حسن بسری جیسے لوگ امام حسن بسری جو بلایت کے بادشاہ ہوئے امام زین العبدین کے شاگیر میں حضرت امام زین العبدین کے حضرت سعید بن مسید جیسے خیر التابعین امام زین العبدین کے شاگیر حضرت حرم بن حیان جیسے جلیل القدر لوگ جنہوں نے بعد میں رسول اللہ کی سینکڑوں حدیثوں کو روایت کیا امام زین العبدین کے شاگیر میں رکے نہیں میدانے کربلا میں حمد ٹوٹ گئی اب معاملات آگے نکل گئے تو میں چھپ کر کے بیٹھ جاؤں انہوں نے مسلے پہ بیٹھ کے نبی پاک کا دین پڑھانا شروع کر دیا انہوں نے پھر ہجرے میں بیٹھ کے لوگوں کو اللہ اللہ اور اس اللہ اللہ کا نفع یہ ہوا اس اللہ اللہ کا فائدہ یہ ہوا کہ ایسے مجاہر تیار ہوئے ایسے دلیر تیار ہوئے کہ کوچ سال گزرے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے نیک آدمی کی اکومت قائم ہو گئی امت کو یہ نفع ملا نیک لوگ آپ دیکھیں نا اگر سارا زمانہ برائی سے بھرا ہو گا تو کیا اس کو چھوڑ دیا جائے گا ٹھیک ہے کریں سارے آپ پانچ آدمی صحیح کرنے آپ تین آدمی ٹھیک کرنے اپنا کردار تو ادا کریں آپ اس کے اندر کردار تو امام زین العبدین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا کردار ادا فرمایا اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی غریب پروری جب یزید مر گیا اور دیگر حکومتیں آنے لگی تو امام زین العبدین کے پاس لوگ بہت سارے نظرانے لے کے آتے تھے یزید کے زمانے میں بھی آتے تھے لوگ بڑے نظرانے خدمت کرتے بڑا کچھ کرتے گھروں کے اندر بڑا سمان آپ کے پاس پڑا ہوتا آپ کے سائبزادے امام باکر آپ فرماتے رات ہوتی تو میرے عبد بھجی اپنے کندے پر بوریاں رکھ لیتے اپنے کندے پر شہزادے خود اپنے کندے پر اور غریبوں کے گھروں تک پہنچا کے آتے خود بوریاں اپنے کندے پر رکھ لیتے فرماتے ہیں میں کہتا بھجی میں چھوڑ آتا ہوں مجھے بتائیں فرمانے لے کہ اگر تُو چھوڑنا جائے گا تو تجھے اس غریب کا نام بھی بتانا پڑے گا تو میں کسی کو رسوار نہیں کر سکتا میں رسوار نہیں کروں گا عظیب پروری کا مزہرہ فرمایا اپنے بچوں کی تربیت فرمائی امام زین العبدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلح پہ بیٹھے اتنے پاورفل ہو گئے کہ حکومتیں ان سے ڈرنے لگیں مسلح پہ بیٹھے بیٹھے اتنے پاورفل ہوئے اتنے عظیم ہوئے کہ حکومتیں لرزنے لگیں ایک وقت ایسا آیا کہ مروان جیسا تگڑا حکمران ظالم جو آدمی ہوتا ہے نا بدماش آدمی سمجھتے لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں حالانکہ لوگوں کی شرافت ہوتی ہے لوگوں کی یہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ جھگڑے میں کون جیتا کرتا ہے تو صحابہ کہنے لگے حضور آپ بتا دیں فرمایا جو زیادہ مو زور ہوتا ہے وہ جھگڑے میں جیت جاتا ہے جھگڑے میں شرافان ہی جیتا کرتے جو مو زور لوگ ہوتے ہیں نا وہ بڑا مو زور تھا بڑا بتمیش تھا اگر اس کو کوئی سیابی بھی نظر آ جاتا تو اس کو بھی ہیڑی لگانے سے باز نہیں آتا تھا بڑا نالائت تھا دنڈا سوٹا بڑا چلاتا تھا بڑا سخت گیر آدمی تھا لیکن اس نے ایک غریب آدمی پہ ظلم کیا اس کا مال دبا لیا تو امام زین اللہ کے دین تھے نا حضرت علی کے پوتے اگرچہ بیٹھے تھے اندر اجرے میں بیٹھے تھے آپ بظاہر تصوف طریقت کی خدمہ سر انجام دے رہے تھے لیکن اس شخص نے آکے رویا کہنے لگا حضور میرا اس نے مال دبا لیا ہے تو امام زین اللہ عبدی نے چھڑی آت میں لی اور چھڑی ٹیکتے ہوئے مروان کے درواز میں پہنچے کہنے لگے اس غریب کا مال تو نے لی ہے تو نے لی ہے اس کا مال کہنے لگا میں گورنر ہوں تو اس نے کہا نا زبر بستی میں گورنر ہوں تو وہ شخص کہتا ہے امام زین اللہ عبدی کے آت میں چھڑی تھی زور سے فرش مرماری کہنے لگے آنا ابن حسین اگر تو گورنر ہے تو میں حسین کا بیٹا ہوں میں حسین کا بیٹا ہوں میں حسین کا بیٹا تین دفعہ امام میں زین اللہ عبدی نے یہ جملے کہے نا تو گورنر ہے تو میں حسین کا بیٹا ہوں پتہ ہے وہ جب تین دفعہ کرجدار آواز میں یہ جملے کہے تو امام زین اللہ عبدی سے کہنے لگا آپ چاہتے کیا ہیں فرمانے لگے ابھی اس کا مال واپس ہونا چاہیے ابھی اس کا مال واپس ہونا چاہیے اسی وقت بھرے دربار میں مروان نے مال مگایا اس غریب آدمی کو دیا وہ غریب آدمی اپنا مال لے کے واپس چلا گیا واپس چلا گیا امام زین اللہ عبدیر بھی لوٹے لوگ مروان مجھے کہنے لگے تو اتنا دلیر بنتا ہے ایک صوفی آدمی جس کے ساتھ بندہ بھی کوئی نہیں ہے کہ غریب آدمی کھڑا ہے آدمی ڈنڈا ہے کوئی اصلہ نہیں کوئی تلوار نہیں کوئی خنجر نہیں تو ڈر کیوں گیا ہے کہنے لگا مجھے پتہ ہی نہیں چلا امام کی گرج اتنی زبردست تھی کہ میرا وجود کام رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا اگر میں نے باق نہ مانی تو پتہ نہیں آسمان گر جائے گا یا زمین پھٹ جائے گی میں ڈر گیا حبت تاری ہو کوئی روبت ہے اصل بات کیا تھی اللہ صبر کرنے والوں کے جس کے ساتھ اللہ ہو حضور نے فرمایا غار سور میں حضرت ابو بکر سے قرآن بیان لا تحزن ان اللہ معانا تو نانڈر اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے پھر وہ کسی سے ڈھرا نہیں کرتا ایک محبت کی بات بھی بتا دوں لوگ ہی نہیں جاتے تھے امام باکر فرماتے ہیں ایک دن نہ ایک ہرنا آگیا ہرنی آگے دوڑی دوڑی تو امام امام اندر عبادت کر رہے تھے تو میں باہر دروازے پہ کھڑا تھا تو وہ ہرن بار بار امام صاحب کے کمرے کی طرف جاتی فرماتے ہیں میں بند کرتا یہ ملنہ جامی نے اس کو شواہد النبوہ کے اندر لکھا ہے فرماتے ہیں بار بار جاتی میں اس کو روکتا تو نماز مکمل کر کے مجھے کہنے لگے کیا بات ہے میں نے کہا حضور ایکر نہیں ہے اندر آنا چاہ رہی ہے تو فرمایا کھول دو دروازہ آنے دو جانور آنا چاہتی ہے تو آنے دو کہتے ہیں وہ ہرن اندر آیا تو میں نے اس کو دیکھا کہ وہ امام صاحب کے رات کا وقت ہے تو امام زین العبدین کے کان کے ساتھ مو لگائے ہوئے مرن شام کا وقت ہے فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ امام زین العبدین نے چھڑی پکڑی امامہ باندھا جبہ پینا فرماتے ہیں آگے آگے ہرن چاردہ پیچھے پیچھے امام زین العبدین چاردہ آگے آگے ہرن چاردہ پیچھے پیچھے بھئی ہمارا تو اقیدہ حضور غوث عظم کے بارے میں ہے کہ وہ جن و بشر کے پیر ہیں جن و بشر کے پیر ہیں سب کا اللہ کے بندوں کی طرف اللہ کی ہر مخلوق کا رجحان ہوتا ہے اللہ کے بندوں کی طرف کہتے ہیں ہرن کے پیچھے پیچھے ایک عرابی کے دروازے تک لے گئی ہرن تو امام زین العبدین نے دستق دی دروازے پہ اور ہرنے کونے میں کھڑی ہو گئی دستق دی وہ بار آیا تو فرمانے لے کہ تیرے پاس کوئی ہرنی کے بچے ہیں اس نے کہا آپ نے کیا کرنے فرمایا میں خریدنے آیا ہوں میں وہ بچے خریدنے آیا ہوں کہتے ہیں دو بچے کہنے لگا دی میں نے تو صویرے بیچنے تھے میں روز جنگل تھی کچھ نہ مجھ پکڑ کے لاتا ہوں صویرے بیچنے تھے صویرے گاگ دونے تھے آپ رات کو یا لیں کیا لے گا اس نے کہا بیس دینار دو بچوں کے امام صاحب نے بیس دینار دیئے بچے پکڑے واپس لائے امام باکر فرماتے ہیں دو حرن کے بچے امام زین العبدین نے جب پکڑائے تو میری آنکھیں چھلک پڑی میں رو پڑا اور میں نے کہا ابا جی میں تو سمجھتا تھا انسانوں کے دکھ کا مداوہ کرتے ہیں اللہ نے تو آپ کو جانوروں کے دکھوں کا مداوہ کرنے کیلئے توفیق آتا تھا تو پھر میرے امام نے سچ کہا ہے نا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا کیسا عقیدہ ہے کیسا عقیدہ ہے ہر بندے کے اپنا میں تو جب دی کسی سیزہ نے کی کسی اہل بیعت کی کوئی بات پڑتا ہوں نا آپ یقین کریں تو میرے ذات میں اللہ حضرت کا شعر رہتا ہے پلٹ پلٹ کے بات وہی جاتی ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے اینِ نور تیرا سب گھرانے نور کا سب گھرانے جب تنگ آ گیا نا مروان کہ دنیا ہٹتی نہیں اور اس کے بعد بھی کوئی خلیف آیا تو سارے تنگ ہی رہتے تھے امام زین العابدین کو زہر دلوا دیا امام حسن کی شہادت بھی زہر سے ہوئی امام زین العابدین کو زہر دلوایا جب زہر آپ کی رگوں میں اترا آپ کو درد محسوس ہوا تو امام باکر فرماتے ہیں سجدے میں چلے گئے سجدے میں چلے گئے میں نے کہا حضور اتنی تکلیف ہے آپ یہ کیا کر رہے ہیں فرمانے لگے میں سوچتا تھا میں جہاد پہ نہیں نکلا تو کہیں بستر پہ مجھے تب ہی موت نہ آ جائے میرا دادا بھی شہید میرا والد بھی شہید میرے تایا بھی شہید میرے بھائی بھی شہید میرے پھپی داد چچا داد بھی شہید میں سوچتا تھا کہیں تب ہی موت نہ چلا جاؤں سجدہ شکر ادا کر رہا ہوں کہ رب نے مجھے بھی شہادت اتا فرما دی اللہ نے مجھے بھی شہادت کی موت اتا فرمائی ہے پھر وسیعت فرمائی امام دیکھیں اللہ والوں کے مزار کی بھی برکت ہوتی ہے امام باکر کو وسیعت فرمائی صاحب زادے کو فرمایا مجھے میرے تایا امام حسن کے ساتھ جنت الوکی میں دفن کرنا ان کے ساتھ تو کہتے ہیں میں نے کہا بھا جی وہاں تو جگہ ہی نہیں روتے ہوئے میں نے کہا کہنے لگے تو جا کے تلاش کرنا جگہ مل جائے گی فرماتے ہیں میں پہلے جنت الوکی جاتا تھا تو قبر ساتھ ساتھ ملی ہوئی نظر آتی تھی امام زین العابدین کے بھی سال کے بعد گیا تو مجھے پوری قبر کی جگہ نظر آئے پوری جگہ جس کو میں پہلے تھوڑا سمجھا کرتا تھا وہ پوری جگہ ملی امام حسن کے بالکل متصل امام زین العابدین کا مظہار ہے امام زین العابدین نے سینکڑوں شاگرد چھوڑے درجنوں ہزاروں کی تعداد میں آپ سے فیوز و برکات آسل کرنے والے لوگ چھوڑے اور جتنا صوفیاء کا سلسلہ پھر آگے بڑھا حضرت حسن بسری حضرت فضائل بن عجاز پھر اس کے بعد حضرت سری سکتی پھر اس کے بعد حضرت میں اگر آپ کو دلائل کے ساتھ ارض کروں تو سارا فیدان امام زین العابدین کا ہے سارا فیدان آپ کے اپنے سالزادے امام باکر امام باکر کے بیٹے امام جعفر صادق اور امام جعفر صادق کے شاگرد اور مریدہ امام آزم ابو نیفہ جتنی شاکھیں علم کی پھیلی جتنی شاکھیں پر اس کے بعد طریقت کی پھیلی علم عدیس کی پھیلی وہ ساری امام زین العابدین کا فیدان ہے اور آج تک امت مسلمات کے اندر امام زین العابدین کا فیدان جاری ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک جاری رہے گا علمی فیدان بھی روحانی فیدان بھی اور دنیا میں جتنے سادات پائے جاتے ہیں وہ بھی امام زین العابدین کی اولاد ہیں امام حسین کی ساری اولاد امام زین العابدین سے ہے اللہ تبارک عبتالہ نے کس قدر فضل فرمایا امام حسین کے ایک بیٹے میدان کربلا میں موجود رہے امام زین العابدین یزید کے چودہ بیٹے تھے بچے تو ان کے بھی ہوئے ہوں گے بات آگیا اور یزید کا ایک بیٹا بڑا نیک بھی تھا جو یزید کے بعد تخت نشین ہوا اور بیٹھتا ہی اس نے کہا کہ میں اس تخت پر نہیں بیٹھ سکتا جس تخت کے پائے میں امام حسین کا خون موجود ہو اور میں نہ میرا باپ اس قابل تھا نہ میں اس قابل ہوں اللہ زندوں سے مردے مردوں سے زندے اچھوں سے برے بروں سے اچھے پیدا کر دیتا ہے امام یزید کا بیٹا کہنے لگا کہ میں نہیں اس قابل کہ چالیس دن اس نے کہا میں چالیس دن دیتا ہوں اپنا حکمران بنا لو اس کے بعد وہ تخت سے نیچے اتر گیا نیک بھی ایک بیٹا تھا لیکن پھر بھی یزید کی نہ سل آگے نہ بنی نہ زیاد کا وہ ستم رہا نہ یزید کی وہ جفا رہی جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا جو رہا تو نام اور انسان کو بیدار تو ہو لینے دے ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں حسین